اسلام علیکم میں ہوں سمینہ آمجد امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عرفہ کے ڈیفرنٹ فرنڈز آتے رہتے ہیں کلاس فیلوز کوئی سینئر کوئی یونئر کوئی کلاس فیلوز تو میری یہ پوری کوشش ہے کہ عرفہ کی پرسنالیٹی کو پورا کروں اب اس کے جتنے بھی ایسپیکٹ جتنے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ میرے ساتھ آ کے شیئر کرتے ہیں اور کل کو جب کبھی کسی کو ضرورت پڑے گی تو دیفینیٹلی ان کو آسانی ہوگی یوٹیوب پہ عرفہ کو مکمل طور پر جاننے کے لیے تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہیں عرفہ کی کلاس فیلوز سے اسلام علیکم میٹا کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آنٹی آپ سنائیں بلکل ٹھیک تھا کہتریہ سے آپ کا نام مجھے پھر تھوڑا سا بھول گیا زخار زخار ہے نام مجھے تھوڑا سا مشکل لگا لیکن زخار زخار کیسے ہیں آپ زخار آپ سے سب سے پہلے تو تینکی بولوں گی کہ آپ کے پاس ٹائم کی تھوڑی کمی بھی تھی اور مبارک بھی دوں گی آپ کو شادی شدہ ہوگئے ہیں بچے تے بڑے ہوگئے ہیں ہم کی شادی بھی ہوگئی ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں تو زخار میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سری کال کریں پہلی ملاقات عرفہ سے کب کیسے ہوئی آنٹی دراصل میں آیا تھا اے لیولز میں میں پہلے جی ٹی میں ہوتا تھا الڈیس جی ٹی میں تو میں سیکنڈ یئر میں پیراغان آیا تو میرے لیے ایک جو ہائی لائٹنگ فیچر تھا پیراغان آنے کا وہ یہ تھا جی مائکروسوف سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم ادھر ہوتی ہے میں بھی سنس کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹ ہی تھا تو مجھے تھا کہ وہاں موقع ملے گا ملاقات کا تو قسمت سے ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے کمپیوٹر سائنس کی پہلی دفعہ جو ملاقات ہوئی تھی آرفہ کی سیٹ میرے ساتھ ہی تھی اور وہ اپنے کور لیٹر پہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے ایمائی ٹی کے لیے اس کو ڈرافٹ کو چیک کر رہی تھی تو میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں ساتھ ساتھ ڈرافٹ چیک کر رہا تھا تو ان پر سومو سیگر کے سائنس تھے جو تھے ویس پریزیڈنٹ اس ٹائم پر مایکروسافٹ ہے تو میں نے آؤٹ اف نوہ ویر میں نے پوچھا کہ یہ سومو سیگر وہ ہی ہیں جو وی پی ہیں انہوں نے کہا ہاں میرا کور لیٹر جو اپروف کر کے سائن وہ کر کے دے رہے ہیں تو میرے لیے وہ ایک بڑا ہائی لائٹنگ فیکٹر تھا کہ مطلب مایکروسافٹ کی طرف سے اس کا کور لیٹر جا رہا تو وہاں پہ ہماری بیسیکلی پہلی کانورسیشن اور پہلی ملاقات ہوئی ویسے ہم لوگ کمپیٹر سائنس کے اندر کلاس فیلوز تھے اچھا اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دکھا ہوگا کہ اگر میں یہ آپ سے پوچھ ہوں کہ کبھی آپ کو کوئی مشکل پیچھ آئی ہو اور اس نے آپ کی ہیلپ کی ہو یا آپ نے اس کو دکھا ہو پڑتے ہوئے اور آپ نے کوئی کچھ ہیلپ سی کی ہو کسی کی ہو یہ والے تو بہت سے انسلیڈنس ہیں پہلے والا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا ایک تھا اے آر ایس ایس ٹی سی کمپیٹیشن ہوتا ہے ایشین ریجنل سپیس سیٹلمنٹ ڈیویلیمنٹ کمپیٹیشن اس کے لیے ہمارے انٹیویوز تھے جن کے لیے باری باری سب نے سیلیکٹ ہونا تھا تو میں نے اپنا نام لکھوایا اس طوران ہی مجھے جن دن ہمارے انٹیویوز تھے مجھے ڈینگی ہو گیا تو ڈیو ٹو دارٹ میں سکول نہیں انٹین کر سکا اور وہ نہیں دے سک اپنا انٹیویو تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا اور ہماری پرنسپل کے سام ملاقات ہوئی کہ ہم لیو لے سکتے تو انہوں نے اپروف کر دی انہوں نے کہا آپ نے ایک ہفتہ سکول نہیں آنا آپ رام سے بہتر ہو جائیں مجھے تھا کہ میرا تو وہ slot نکل گیا تو اس میں مطلب is there still a chance to be in that لیکن میں ہفتے کے لیے نہیں آ سکتا کوئی بات نہیں I'll keep your slot safe تو مجھے آپ اپنا سیگمنٹ بتا دیں جس کے اندر ہیں باقی I'll take care of it that was the first time where like she came out of nowhere and I knew کہ میرا وہ spot save ہو گیا so that's the first time when she helped باقی دوسری چیز cheating نہیں میں کہوں گا لیکن ہماری maths کی class تھی اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بہت سے بچے تھے جو negligence show کرتے تھے جس طرح maths کی class ہے calculator سارے نہیں اکٹھے لے کے آئیں گے تو teacher شاید class postpone کرتے ہیں اور وہ چیز پہلی بار جو child prodigy والی جو چیز ہوتی ہے جو مجھے alpha سے جو پہلی دفع experience ہوا وہ یہ تھی کہ calculator تو alpha کے پاس بھی نہیں تھا لیکن ہم دو بچے تھے جن کے پاس تھا سیر نے کہا جی دو بھی لے کے آئے تو class تو ہوگی اب سارے بیٹھے ہیں چکے کہ ہمارا integration کا subject چال رہا تھا اس وقت تو اس کے اندر انہوں نے پہلا question لکھا اب جن کے پاس calculator تھے سے وہ ہی solve کر سکتے تھے ہم لوگ اپنے steps بنانا شروع کر دیئے سارا اس کر دیئے سیر نے کہا جنہوں نے solve کر رہی answer بتا دیں باقیوں کے پاس تو calculator نہیں تھے ہمارا بھی complete نہیں ہوا تھا آرفہ نے جواب بتا دیا اب اس نے وہ اپنے mind میں کیا یا کیا but she was really sharp about that تو ان چیزوں میں اکثر کافی چیزوں میں ہماری help out وہ ہوتی تھی جو بھی ہمارے courses تھے اس کا math بہت اچھا تھا شروع سے اور اپنے پہائیوں کو بھی پڑھاتی تھی اور بلکہ سرمت کے مجھے یاد ہے کہ سرمت کے ساتھ پیٹھوں میں تم پڑھاتی ہو maths add maths stats اس کے فیوریٹ تھے اور physics اس کے بہت فیوریٹ تھی انگلیش میں تو ویسی بچے اچھے ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھی تھی اس چیز میں لیکن maths کے لیے he was crazy اور اس نے ایک نوٹ بک پہتے کیا لکھا ہوا تھا اس نے لکھا تھا people call me crazy about maths yes I am crazy تو maths تو اس کو بہت زیادہ further maths بھی اس نے کچھ بچے ہوتے نا شاید اس لیے بھی اس کو پسند تھا کہ وہ challenges accept کرتی تھیں maths میں there was always a challenge کہ یہ سوال نہیں ہو رہا اس کو کیسے کچھ لوگ یہ پروچ ہوتی تھی کہ جہاں challenge آیا وہاں سے بھاگے کس طرح اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ میری لئے challenge ہے تو یہ کیسے میں نہیں solve کر سکتی آپ نے جو بتائی انگلیش related بات کہ انگلیش میں بچے اچھے ہوتے ہیں اس کی یہ چیز تھی کہ وہ اردو میں بھی بہت اچھی تھی ایک دفعہ جو اس نے help out کیا ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ class ایک سے فارغ ہوئے تھے ہماری اس کی بات chemistry کی تھی یا maths کی تھی class ہماری تو ہم لوگ بائیس سے جارتے وہاں event ہو رہا تھا ایک مشاہر event تھا وہاں جو teacher تھی جب ہم لوگ آگے سے گزر رہے ہیں تو وہ آئیں ہمارے پاس انہوں نے آرفہ کو کہا کہ آرفہ جنہوں نے host کرنا وہ ابھی تک پہنچی نہیں بچی تو guest آگئے ہمارے تو میرے لئے بڑا مشکل سا ہو رہا ہے تو آپ مجھے help out کرو اب میں اپنے آپ اس جگہ پہ رکھ سوچ رہ رانڈم آٹ آف نو ویر کوئی آگے جی سٹیج پہ ہوسٹ کریں میرے سے کچھ نہیں ہو آرفہ نے اپنی ریجسٹر پکڑ رہا ہے اس نے مجھے اس پانچ منٹ میں آئی آرفہ سیدھی ہی گئی دیریکٹ سٹیج کے اوپر اس نے انٹرڈکشن دیا انٹرڈکشن کے بعد اس نے مشاعرے کا جو بھی ہوتا ہے اس کا پیارہ ہے جو وہ اس نے پڑھ کے سنایا پھر اس نے دیکلئے کیا دی ایونٹ سٹارٹڈ اور وہ کر کے بڑے راہم سے آگئی اس کو ایکسٹر کو کرکل ایکٹیوٹیز پہ بڑا شاک ہوتا تھا پارٹیسپیٹ کرتی تھی بکرس میں نے کبھی اس کو بور ہوتے نہیں دیکھا اور اسے بھی جب میری بات تو کہتا ہے کہ میرا تو یہ تھا کہ میں میرے ہائیسٹ مارکس آتے تھے تو جب ارفہ آئی پہلا سیٹ بیٹ میں یہ ملا کہ ارفہ کے مارکس مجھ سے زیادہ آئے تو میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ کون آگیا جس کے میرے سے بھی زیادہ مارکس آگئے ہیں بچوں کی ممیوریز ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کون کون سے سبجیک اس کے ساتھ اکٹھے تھے میرے 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 کا جو تھا اور کیمیسٹری کا مجھے صرف ہوتا ہے شاید ہم میرے میں لیکن اس کو زیادہ محنت بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو کبھی کوئی واقعہ کوئی ذہن میں آتا ہے کہ کس طریقے سے کلاس میں تھے یا کوئی اینی تین جو آپ کو یاد ہو اس میں یہ ہے جو ہیلپ ریلیٹیڈ ہوتی ہے آرفہ کے ساتھ ہمارا میٹیم کی پریزنٹیشن تھی تو اس میں ہمارے گروپ میں آرفہ کو سر نے ڈال دی کیونکہ بڑے بچوں کی کوشش ہوتی تھی ہمارے گروپ میں آجائے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا مارکس تو آورال ڈیوائیڈ ہونا ہوتے سر نے ہمارے ساتھ پیس کی ہم چار لوگ کا گروپ تھا بس پریپیئر تو ہم کر گئے تھا لیکن باقی سارا خیال آتھ آتھ ہی تو ہماری کافی اچھی ہوگی تھی کیونکہ اچھا اس کا یہ بھی تھا کہ میٹس میں بہت اچھا آتا تھا اور بہت سارے بچوں نے بات بتائی کہ اس کو چیز پہلے سے آتی ہوتی تھی تھی سار بتا رہے ہوتے تھے ان کو یہ شو نہیں کرتی تھی کہ مجھے آتا ہے ان کے اتنی دھیان سے پوری بات سن رہی ہوتی تھی بات نہیں کرنی پہلے سنو جو تیچر کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ جو میرا تھا ایک نظریہ ہے کہ ایک ہوتا نا بندے میں کوئی بھی آپ میں اچیومنٹ ہوتی تو ایک ذرا تھوڑی سی ایگو آئی جاتی ہے انسان مجھے تھا کہ اگر میں بات کروں تو آگے سے وہ لیکن اس کا جو ایک بات کرنے کا طریقہ اور جتنی ہمبل تھی وہ کبھی اس طرح نہیں لگتا تھا پہلی دفعہ ملے ہو یا بات بہت ایزی آپ کو فیل کروانے والی چیز ہوتی تھی پیچرز کے کیس میں بھی یہ ہوتا تھا جو میں نے آپ بتایا کہ جس میں سر نے پوچھا اس نے آنسر کیا شاید اس نے شروع میں اس کا پتہ لگیا ہوتا ہے کیا اکثر ہوتا تھا کہ وہ خود چیز کو آگے بتانے کی بجائے اس میں وہ چیز نہیں تھی کہ میں نے اپنے آپ کو شو آف کرنے کسی چیز پہ تو اس میں ہر کسی کو پتا تھا جب بھی خاص کر میٹس میں دو تین دفعہ ہوا ہمارے سر تھے سر امجد ہیڈ سر پہلے کہہ رہتے تھے آرف کو کہ آپ نے نہیں بتانے باقی ہم کی باری آئے سر امجد کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ اس نے میٹس میں سر امجد نے دو نبر کٹ لی ہے انہوں نے مجھے خود بتایا تو کہتے مجھے پتا تھا آگی آفیس میں سر آپ نے دو نبر آپ کو پتا نہیں کٹ تے آپ نے کیوں کٹ 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 اگر اس کا جاننے والا اس کو کیا فیور کرتی تھی یا سب کے ساتھ وہ ایک جیسا ہی نہیں ای بلیف کہ ایک جو گھلنے ملنے والا فیکٹر ہوتا تھا جو میں بتایا اس میں وہ چیز بہت تھی کہ آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی help کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی فیورٹیزم والی چیز نہیں تھی اب جس طرح میرے پرسنلی یہ چیز تھی جو آپ کو ایرسیس کسی کمپیٹیشن کی بات بتا رہا تھا اس کے اندر بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپلائی کیا اور کوئی بھی اس جگہ پہ آ سکتا تھا میں اپنے پچھلے سکول میں اپنا ہاف کام میں وہاں کر رہا تھا بات میں سکول کیونکہ سکول سبمیٹ کروایا تھا تو آرفہ کے بڑے دوست تھے جو آنا بھی چاہ رہے تھے اس میں اس میں مجھے جگہ تھی اور جس نے ایک ویک بھی ویڈ کی اس کے بعد میرا کام شروع ہوا لیکن جب تک میں نہیں کیا میرا کام ساتھ وہ مینجز کری تھی اپنے کام کے ساتھ اس میں ایمپیتی بھی تھی اس کو پتا ہوتا تھا کہ اگر کوئی پرابلم میں ہے تو پھر وہ کہتی تھی کہ پرابلم شیئر ویلنگنس دیکھتی تھی اور اس کا طریقہ بڑا اچھا تھا اس کے اندر ایک تیچر چھپا بیٹھا تھا کہ پڑھانا اسے اچھا لگتا تھا اور ریڈنگ بہت کرتی تھی کبھی اپنے دیکھا لائیبری کی بکس بہت 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 بلکل بلکہ ایک چیز میں بتانا اس میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایک فرینڈ تھا مجھے نہیں یاد اس کون تھا لیکن جو بات ہوئی تھی حالانکہ بڑی فنی چیز تھی سکول میں پڑھتا تو میں نے کہا ہائٹ انکریز کرنی ہے تو میں لے جا رہی ہوں تو میرے کام آج میں کٹ ہوں گی تو دوست تھا میں تو مارکیٹ لے جاتے گھبراتی تھی اس کو ساتھ کہتی تھی میں چلوں سٹیشنری کی شاپ تو رسک نہیں لے سکتی کیونکہ اس کو بکس کا اس کو گریز تھا اور وہ رات جب تک کچھ پڑھ نہیں لیتی تھی ایک دن میں دیکھا وہ ایک کسی میکزین کا پیج بار بار پڑھ رہی میں نے کہ یہ کہ کر رہی ہوں کہتی اتنی دیر سے آپ نے بکچوں نہیں مجھے لے کے دی اور کیا کروں کچھ پڑھنا ہے تو اسی کو پڑھ رہی ہوں تو وہ بڑی شغلی اور بڑی سوشل تھی تو کوئی آپ کو اس طرح کا واقعہ یاد بیٹھے ہوئے اس میں شغل تو بہت لگتے تھے اور مطلب شیڑہ خانی کوئی نہ کوئی مزاق کوئی چیز چلتی تو بہت ایزی فیکٹر ہوتا تو اس میں کوئی ایک سپیسیفک میں سوچوں تو وہ بھی ذہن میں نہیں آرہا اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے آواز بڑی اچھی تھی سر ہوتا تھا کہ جامنگ سیشن کے لیے چلے گئے تو آرہا تو اس میں سارے لگے ہوتے تھے ساتھ آواز ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور کمپیٹیشنز پہ بھی مصطفی ازین تھا ایک فرینڈ اس کے ساتھ اس نے لمز و لمپیار میں بھی پارٹس پیٹ کیا تھا تو ہم کے اس کے بارے میں خود سے بھی بتا دے کہ اچھا یہ بھلی چیز ہے کبھی آپ کو لگا ہو کہ بچے میں اکثر دیکھا ہے کہ بچے نا کوئی نوٹس بنائے نا ان کا دل ہوتا ہے کہ میں یہ بات کسی دوسرے کو نہ بتاؤ کہ کہ اس کے بھی مارکس میرے جتنے آئے کبھی آپ نے دیکھا تھا اس کو شائع فیل کرتی ہو کہ اپنی پرسنل اس نے اگر اس کے پاس رکھتی ہو یا وہ شیئر کرتی تھی اس چیز میں تمہیں بلکہ بڑے اچھے سے بتا سکتا ہمارے مارک اگزامز ہوتے تھے تو اس میں اکثر لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی میرے ساتھ کوئی نہ آتا کہ I will stand out تو ایک چیز from the within ساروں کو بتا تھا کہ she is already standing out میں نے دیکھا اس کو دفعہ پیپر تھا تو اس میں سے کافی دیر میں نکلی میں نے کہا سارا آتا تھا چاہید کمپیوٹر کے پیپر تھا تو اس سے بعد میں مجھے بتایا کہتی ہے کرتا میں نے پہلے 15-20 منٹ میں لیا تھا آدھے ہنٹے میں لیکن میں یہ بھی چاہ رہی کی کہ سر کو لگے یہ یہاں پہ اپنے آپ بتانا چاہ رہی ہے کہ مجھے آتا ہے اس لئے میں ساری کلاس کے ساتھ ہوں کرتا میں لیا تھا تو وہ والی بات ہوتی ہے کہ سر کو یہ نہ لگے کہ مجھے آتا ہے تو اس چیز میں وہ بڑی کنسرن رہتی تھی تو باقی جو ایز ہیڈ گرل آپ نے اس کی ڈیوٹی بھی ساری دیکھیں پرنسپل کے ساتھ بھی اس کی بلکل بہت زیادہ تھی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ define کرنا چاہے میں فرض کرے آپ سے کہتی ہوں کہ اچھا میں نہیں جانتی ارفہ کو بتائیں کیسی تھی تو define to a personality what would you like to say something کہ جی کیسی تھی وہ ارفہ was a friend she was like میں اگر صحیح طریقے میں بتاؤں جب میں lgs jt سے paragon گیا jt کے اندر بہت زیادہ لوگ تھے جس طرح intellectual اور وہ چیز وہاں ایک وہ لڑائی تھی ایک gamer game تھی کہ بھئی میں سکسید کرنا اور وہ چیز کرنی پارagon میں گیا تو مجھے تھوڑا بہت سٹرگل ہوتا اگر میں سوچوں کہ amongst the friends that i have had in that time ایک سال کے اندر تو arfa was the one who led that friendship اور ہر چیز میں اینیو کے شیل بھی دے کوئی چیز آپ کی پڑھائی سے ریلیٹیڈ ہے کوئی اس طرح concern ہے جو ars tc competition کی میں ایک چیز میں بتانا جو باقی دس کیارہ لوگ بھی تھے حالانکہ it was really huge event سب کے جانے کے لیے کہ ایک آپ کو ایشین لیویل پر ایک موقع مل رہے جب یہ چیز ہوئی تو ایک یونیفائیڈ سب کی ڈیسیزن تھی کہ we are not going with ڈالفا تو اس طرح یہ ہوا ہماری سرمجد سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہ آپ دیکھ لیں یہ کمپیٹیشن مطلب آپ ساروں کو اپنے دیپارٹمنٹ کا پتہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آرفا نہیں جائے گی تو یہ چیز میرے خیال سے سماریز کھل اس چیز کو وٹ چی ورز تو آپ یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی لڑکی ہوتے ہو بھی وہ لڑکیوں ٹائپ کی شرمیلی سی بچوں کی گرلش آداد اس میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا شغل ہوتا تھا جس اور باقی سارے لوگ ہیں تو آرفا کے ساتھ ہمارا بوئیز والا حساب ہوتا تھا بندیوں میں ایک سے کچھ ہو جاتا ہے پولٹکس آ جاتی ہیں وہ بلکل کوئی صورتحال نہیں تھی تو بلکل جس دوست دوست والا چین تھا تو اکثر تو تھوڑی کافی پرانی بات ہوگی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی بچی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں آرفا کون تھی قولیٹیز ہونی چاہیے بچیوں میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا ہمبلنس کیونکہ مین چیز ہوتی آج کل سنس میرے خیال سے سوشل میڈیا اور یہ باقی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ایک تو آپ کو inferiority complex میں وہ چیز ڈال داتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر سے ایک سوپیریوریٹی والی چیز نکل تھی کہ میرے اندر یہ خامی یہ اس کو میں کرنا رہی بات آرفہ کے کیس میں جو میں وہ ہی بات کروں کہ اس میں یہ چیز نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے ہر چیز اس میں سے خود ریفلیکٹ کرتی تھی اور بڑے لوگوں سے اس کی سٹوریز آپ سننے میں ملیں گی اس کو ایفٹ نہیں کرنی پڑتی تھی اس چیز میں کچھ اس کو شو کرنا پڑے تو اپنی سکن میں رہتے ہوئے آپ کمفرٹیبل فیل کریں جو آپ ہیں وہ آپ ہیں وہ چینج نہیں کرسکتے اس کے کیس میں بھی یہ ہی تھا آرفہ کہ جو اس کا انٹیلیکٹ والا فاکٹر تھا اور باقی سارا کچھ تا کبھی تو کوئی چانس ملا آپ کبھی دیکھنے کا اس کو سننے کا جیسا میرا جو زیادہ تر تھا وہ کلاس پریزنٹیشن کی حد تک تھا کیونکہ میں خود ڈیبیٹ سے بڑا دور ہوتا تھا تو لیکن ہماری جو بھی کوئی اسیمبلی یا کوئی ایونٹ کوئی چیز بھی ہوتی تھی اس میں آرفہ ہی ہوسٹ کر رہی ہوتی تھی یا ہاشیر ہوتا تھا ساتھ یا آرفہ ہوتی تھی تھی کیونکہ مجھے یاد جو ہمارے پرنسپل تھے سلمان یاسین صاحب ان کو ہوتا تھا کہ کہ کہیں بھی کوئی ایونٹ یا کوئی چیز ہو تو آرفہ پرنسپل ہونا ہوتی بڑی اچھی بڑی مزے کی بات ہیں آپ نے زاخر آپ نے بہت اچھی بات شیئر کی اور اگر کوئی ذہن میں آپ کے فردر بھی بات آئے تو اس کو آپ اپنی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے ہمارے لئے ایک پرائیڈ والے فیکٹر والی جو بات ہے سنس اتنے سال بعد ملاقات ہوئی بڑی میری ایک چاہت ہوتی تھی کہ ملاقات ہو آپ کو بڑے ایوینٹس پر اکثر دیکھا لیکن کہیں کوئی آگے سے چلے گئے یا کچھ ملاقات نہ ہو پائی فر سام ریزن تو مجھے تھا کہ ایک دفعہ میں مل ہوں آنٹی سے جب یہ آرفہ کریم ٹاور بنا جب بھی اکثر کہیں گزرے کسی دوست کے ساتھ یا کچھ تو وہ بتا رہے ہوتے تھے یہ پتہ آرفہ کریم کون تھی اور یہ میں نے کہا میری کلاس فیلو تھی دوست تھی میری تو وہ والے فیکٹر میں مجھے اس دن پیونیر کے ایوینٹ پہ جب ہماری ملاقات ہوئی اس پر آپ کی مجھے وہ بات بہت اچھی لگی جہاں آپ نے کہا تھا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا دکھ بہت بڑھا لیکن اس پر آپ نے انہیں جواب یہ دیا کہ میرا فخر اس سے بھی زیادہ بڑھا تو میں اس چیز پر وہ چیز ویجولائز کرتا تھا میں تو کہتا ہوں کہ میری دوست ہے آرفہ اور یہ اس کا بسکلی ٹاور اور وہ فاؤنڈیشن ہے تو بینگ ہر پیرنٹس میرے خیال سے اس سے اور بڑی کوئی پراؤڈ بات نہیں ہو سکتی like being آرفہ's پیرنٹس تو وشنگ یو all the power and all the strength اور جو ہی آپ موفمنٹ اور سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں جو جو رناؤنڈ ابھی تک چیزیں ہمارے انکیوبیشن سینٹرز وغیرہ آرفہ فاندرشن سے ریلیٹڈ چیزیں کی ہیں کسی چیز میں آپ کو کسی طرح کی سپورٹ ہو we all are here for you thank you very much زاکر کیونکہ میں سمجھتے ہوں کہ آرفہ کا پلیٹ فارم is yours پلیٹ فارم as well anytime you're most welcome آپ کسی وقت وزیٹ کریں آرفہ سوفیر ٹکنالوجی پارک میں اس کا 9th floor پہ room نمبر 9 ہے وہاں آکے آپ دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں اور ITKP میں سب کچھ ہو رہا ہے آرفہ ٹکنالوجی کر رہے ہیں ٹیم آشاءاللہ سٹیبلش ہے ساری تو آپ کو آکے بھی اچھا لگے گا اور میں چاہوں گی کہ ارفہ کے فرینز ارفہ کے کلاس پلیٹ ضرور وہاں پہ وزیٹ کریں اور اس کے مشن کو اسی طرح لے کے چلیں جیسے اس نے سوچا تھا اس میں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا رول ہے آپ ضرور وہ مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ اگر آپ لوگ وہاں پہ آئیں انشاءاللہ تینکیو تینکیو اور آپ نے دیکھے سنا کہ کتنی ساری پیاری دلچسپ باتیں ارفہ کو لے کے آج ہم نے کی جس طریقے سے دوسرے بچے آتے ہیں ہر ایک کے پاس آپ کو ایک سٹوری ملے گی سننے کو دیفرنٹ شیئرنگ ہوگی جو آپ سنیں گے اور مجھے اس چیز پہ ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو بچہ آکے اس کے بارے میں کہتا ہے تو اور اس سے بڑھ کے کسی ماں باپ کے لئے اور کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کے بچے کے لئے کوئی اچھا بولے اچھا فیل کرے اور اس نے اس کی ہمیشہ مدد کی ہو یا وہ ایک اچھی انسان بن کہ ان کے ساتھ وقت گزرا ہو تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی اس چیز پہ میں آج بھی کہ میرا فخر باقی بہت بڑھا ہے انشاءاللہ آئندہ کوئی اور بچہ کوئی اور اس کا کلاس پر لو بچی یا بچہ آئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کی بات کرواؤں گی اور آپ پھر جانتے رہی اللہ فیض